اسلام علیکم میں ہوں مشٹہ ڈیکر آگے ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تو گائز آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی ساری انٹرسٹنگ پبجی موائل گیمنگ کمیونٹی کے لیٹڈ اور ای سپورٹس کمپیٹیو لیٹڈ نیوز ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اس کے علاوہ یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر ہم سب سے پہلے نیوز کے بارے میں بات کریں تو شاہ جو پہلے آر 3D میں تھے انہوں نے جوائن کر لیا ٹیم ببلو تو پی ایم پیل ساؤتھ ایشیا کے لیے ٹیم ببلو کی سکس مین لائن اپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اس منت کی ای سپورٹس جین کی رینکنگ کے بارے میں جو کہا ہے ساؤتھ ایشیا پبجی موائل ٹیمز رینکنگ جس میں نمبر ون پہ موجود ہے جیسی سپورٹس کے علاوہ ٹاپ فائیو میں پاکستان کی تین ٹیمیں موجود ہیں جس میں آئی ایٹ سیکنڈ پہ ٹیم ببلو تھرڈ پہ اور فیفت پہ ٹیم کیویلٹی اور انشاءاللہ ٹاپ ون میں بھی آئے گی پاکستان کی ٹیم اب نیچٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کچھ دو تین دن پہلے کہ والسٹریٹ بیٹس کو جوائن کر چکے ہیں بابا اوپی اور ان کے ساتھ پی ایم پیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن والسٹریٹ بیٹس کی طرف سے افیشل اناؤس میں ابھی نکل کے آ چکی ہے آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں جتھ میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم پیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے بابا اوپی ان کے ساتھ اس کے لئے بابا بھی کافی دنوں سے لائف سٹریم نہیں کر رہے ہیں تو اسی کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی لوگ سوری یار بس تھوڑا بیزی تھا فیملی کے ساتھ منڈے سے سٹریم ہوگی ریگولر سرپرائز بھی ہے ایک ملتے منڈے کو تو وہ سرپرائز بھی کوئی دینے والے ہیں جن کی آج کی لائف سٹریم جو تھی اس پہ دو گھنٹوں میں چار لاکھ سے اوپر ویوز آ چکے ہیں تو یہی لائف سٹریم جو ہے یہ ٹرینڈنگ کا رہی ہے پاکستان میں نمبر دو پہ تو اسی کے بارے مسٹر جے پلیز نے کہا کہ الحمدللہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے فرسٹ پاکستانی لائف سٹریمر کی لائف سٹریم آن ٹرینڈنگ نمبر ٹو اب بات کر لیتے ہیں سٹار انانومس اور حسن گیمنگ کے بارے میں تو کل میں آپ کو سٹار انانومس کے ریپلائی تک کا بتا چکا تھا اور اوپیس گیمنگ نے اس کے اوپر کیا کہا تھا وہ سارا کچھ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا اس کے علاوہ جو زیان ہے سٹالورٹی سپورٹس کے اونر آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے تو انہوں نے سٹوریز لگائی شیئر کرتے ہوئے حسن کا جو پارٹ تھا ویڈیو کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا آپ پاس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا کہ سٹار انانومس کو شرم سے مر جانا چاہیے اور انہوں نے یہ لکھا کہ وہ یوٹیوب کو ٹیم کو لکھنے والے ہیں ریکویسٹ کرنے والے ہیں یوٹیوب ٹیم کو کہ سٹار انانومس کے خلاف ایکشن ل کیا جائے اس نے اپنی پاور کا غلط اسمال کیا ہے اور پلیئر کو ہیٹ دلوایا آپ لوگ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا اور یوٹیوب اور یوٹیوب کریٹرز کو منشن بھی کیا اور سامنے لکھا ہے کہ پاکستان سے ایک یوٹیوبر ہے جو کہ سٹار انانومس کے نام سے نام ہے اس کا اور یوٹیوب کی لنک تھی اور 2.1 ملین پلس سبسکرائبرز ہیں اور وہ فیم اور آڈینس کا غلط اسمال کر رہے ہیں ہیٹ پھلانے کے لکھا ہے اور حسن کے ساتھ جو جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور حسن کی جو انسٹاگرام کی ویڈیو تھی وہ بھی انہوں نے اٹیچ کی ہے اور انہوں نے لکھا کہ جس یوٹیوب کو میں لکھ چکا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے پولیس کیس کرے کہ اس نے وکٹم کے خلاف جو ہے وہ آن لائن بھولینگ اور ہرائیسمنٹ کی ہے اور اس کا جو کونٹینٹ ہے وہ بھی کرنج ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے 2.1 ملین فالورز کی ایسے کروس کر لیا اور نیکسٹ ویڈی میں انہوں نے لکھا کہ نیکسٹ وکٹم جو ہے وہ سٹار انانومس کا مجھے پتہ ہے کہ میں بننے والا ہوں اس کمپین کا اور اس نے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی تھی تو انہوں نے جانا تھا اگر اپرچونٹی نہ بھی ہوتی اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہتا تھا حسن تو وہ چھوڑ کے جا سکتا تھا اس پر سٹوری لگانا نہیں بنتا تھا اور باقی جو کچھ بھی انہوں نے لکھا وہ آپ لوگ سامنے اپنے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ب پہلے بات کر لیتے اوپیس گیمنگ کے بارے میں تو اوپیس گیمنگ نے اس بارے میں کیا کہا جو کہ حسن کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے لکھا کہ میں اس کانٹروورسی کو اب یہیں اینڈ کرتا ہوں اگر دوسری سائٹ سے بھی کچھ بھی نہیں آتا تب میں اس بارے میں اور کچھ نہیں بولوں گا اور اگر دوسری سائٹ سے کوئی چیز آتی ہے تو میں لیگل ایکشن کرنے کا بھی سوچوں گا اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز ڈرائی پر اپلوڈ کر چکا ہوں جتنی بھی ٹیم سٹار اور سٹار انانومس سے چیٹ تھی اور آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی چھپانے کے لیے نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی کے بارے میں برا مت بولیں کیونکہ گلتیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں اور سب سے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیچ میں دوسرے سٹار کے پلیئر کو مت لائیں جیسے کہ زائر آگ فیوری جن اور ایمکے وغیرہ اور ان کو سٹینڈ لینا بڑا کیونکہ انہوں نے اپنی سائٹ کلیئر کرنی تھی اور انہوں نے ا ایسی ویڈیو کبھی نہیں بنانی تھی کیونکہ ان کی جنرنی تھی وہ فیر ویل پوسٹر کے بعد انڈ ہو چکی تھی اور اس پوسٹر کے بعد جو کچھ بھی ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کھلے دل سے معافی مانگیا جتنے بھی لوگوں کا دل دھکا ان کی بات سے اور وہ ایک کمپین لانچ کرنے والے ہیں جس کے ساتھ یہ ہیشٹیک ہوگا نو یور ہیروز اور پاکستان ای سپورٹس ریلیٹڈ جتنے بھی پیج ہوں گے اور جتنے بھی کمپیٹیٹیو سے باہر والی آڈینس ہیں ان کو کمپیٹیٹیو کی طرف لائے جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے ریل ہیروز کون ہیں اور کمپیٹیو پلیئر جو بڑے بڑے ہیں وہ ہے کون تاکہ وہ ان کمپیٹیو پلیئرز کو سپورٹ کرے جیسے کہ کرپٹو اور باقی وغیرہ اس کے علاوہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس کے علاوہ جو زیان نے کہا ہے کہ سٹارل انانومس کے خلاف پولیس کیس ہونا چاہیے اور یوٹیوب کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اس پر میرا کیا اپینین ہے وہ میں نہیں بول رہا کیونکہ کل کی ویڈیو میں میں نے اپنا تھوڑا سو اپینین دیا تھا اور کچھ لوگ جو تھے وہ کمیٹ سیکشن میں گالیاں دینے لگے تھے کہ بھائی مطلب کیا ہی بولے کہتے ہیں کہ صرف نیوز دے اپنے کام سے کام رکھ تو یہ بک کیوں بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے تو سو میں اپنا اپینین نہیں دے رہا یہی وجہ تھی کہ کل کی ویڈیو ملی ہے بہت بڑی بات ہے میں ایسا ڈیٹ انسان نہیں ہوں جس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ڈسلائج سے وغیرہ سے مجھے فرق پڑھتا ہے تو اس لیے جو ہے میں نہیں دوں گا آج سے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں نیکس ڈیوز کے بارے میں جو کہہ رہی ہے پی ایم پی ایل کے بطرف سے تو پی ایم پی ایل میں جو ہے ٹوٹل ٹوئنٹی ٹیمز کھیلی ہیں سعود ایشیا کی بات کر رہا ہوں نو نیپال کی ٹیم چار منگولیا کے ٹیم تین پا بنگلہ دیش کی ٹیم اب بنگلہ دیش میں تو پب جنو وائل بین ہو چکی ہے اور پی ایم سیو تو ہونا نہیں ہے تو اب کیا ہوگا اب بتاتا ہوں کیا ہوگا اب یہ افیشل اناؤسمنٹ نہیں آئی لیکن جو لیگز نکل کے آ رہی ہیں جو بڑے بڑے پیجز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی تینوں کی تینوں ٹیمز جو ہیں وہ کھیلیں گی دو تو پہلے سے سیلیکٹیڈ ہے نائنٹین فیفٹی ٹو اور وینم لیجنڈز اور تیسری ٹیم جو پی ایم س اسے کالیفائی کر کے آنی تھی اب پی ایم سیو نہیں ہوگا تو ای ون ای سپورٹ جو ہے اس کو سلوٹ ملنے والا ہے ہاں بنگلہ دیش میں بین ہے لیکن تینوں کی تینوں ٹیمز کھیلتی بھی نظر آئیں گی جیسے آپ کو یاد ہوگا پی ایم ڈیو ایل میں پاکستان میں پب جی بین تھی لیکن پھر بھی فری سٹائل نے کھیلے گیا پی ایم ڈیو ایل تو اسی طرح سے گورنمنٹ سے بات ہو گئی ہے تینوں ارگنائزیشنز کی اور وہ ہمیں کھیلتی بھی نظر رہیں گے پی ایم پی ایل اور کیا پتا وہ دوسری کنٹریز میں جائیں کیا پتا وی پی ایل لگائیں مجھے نہیں پاتا اب یہ کنفرم کر کے میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا دوں گا تو بس ہیار آج کے لئے اتنی ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا پہلے سے نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل لائکن بھی دبا دینا اور کیونکہ میں ایسی گیمنگ کمیونٹی کے لیٹڈ اور ای سپورٹس لیٹڈ نیوز ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ان سب تک کے لئے اللہ حافظ